چیچنیا کے صدر نے ایک نئی فوج کھڑی کر ڈالی ہے دوستو جس کو دنیا کی ہر سہولت دی جائے گی اسرائیل غزہ جنگ کے دوران اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے رمضان کارلوف ایک جگہ پر مجود ہے جس کی کنسٹرکشن جاری ہے آس پاس آرم وحیکلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک آرمی سینٹر آرمی فیسیلٹی بن رہی ہے اب رمضان کارلوف نے اس خبر سے سب کو اگاہ بھی کر دیا ہے کہ انہوں نے ایک نئی بٹیلین تیار کر لی ہے جس کا نام شیخ منصور بٹیلین ہوگا اور یہ بھی روسی دیفنس منسٹری کے نیچے کام کرے گی یعنی کہ ان کے حکم کو ہی مانے گی اب اس میں طاقتور ترین کمانڈرز بھرتی ہو رہی ہیں چیچنیا کی جانب سے اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس طرح کی اسی نام سے ایک بٹیلین جو ہے وہ روس کے خلاف یوکرائن فوج کے ساتھ بھی مل کر لڑ رہی ہے یعنی کہ وہ یوکرائن فوج کا ہی حصہ ہے مسلم فوج وہاں پر لڑ رہی ہے یعنی کہ یہ مسلم کمانڈرز ہیں یوکرائن فوج میں ان کے ایک الگ بٹیلین بنی ہوئی ہے تو اب اسی نام سے رمضان کارلوف بھی یہ بٹیلین بنا رہے ہیں چیچنیا میں اب یہ فسیلٹی چیچنیا کے ہی ایک شہر میں تیار کی جا رہی ہے اس بٹیلین کے لیے اب اس کو لے کر بہت باتیں بھی ہونے لگ پڑی ہیں کہ کیا یہ بٹیلین یوکرائن کے خلاف لڑنے کے لیے بنائی گئی ہے یا پھر چیچنیا کے صدر نے جو اعلان کیا تھا کہ ہم گزہ میں ایک پیس کیپر فوج بھیجیں گے جو کہ وہاں پر جنگ بندی کرے گی غزہ کے جو طبال آقے ہیں وہاں پر امداد کے کام کرے گی سہولیات دے گی تو کیا یہ فوج اسرائیل کے لیے تیار ہو رہی ہے تو بہت سے سوالات نے اس وقت جنم نے لیا ہے اس بٹیلین کے تیار ہوتے ساتھ ہی روس پوری طرح دوستو انولو ہو چکا ہے اس وقت جنگ میں اور واضح کہہ رہا ہے کہ وہ غزہ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اور فلسطینیوں کو ایسے مرتا ہوا بھی نہیں چھوڑ سکتا اور اسی وجہ سے آج اسرائیل اس قدر ڈر چکا ہے دوستو کہ وہ غزہ میں گراؤنڈ آپریشن کرنے سے ڈا رہا ہے اور کہتا پھر رہا ہے کہ جب تک امریکی فوجیں اس خطے میں نہیں آ جاتی ہم تب تک غزہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع نہیں کر سکتے اور اب چیچنیا کی ایک اور بٹیلین تیار کر لی ہے جس میں پندرہ سے بیس ہزار جنگ جو ہوں گے تو سوال تو کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا یہ سب اسرائیل کے لیے تیاری ہو رہی ہے آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہیں اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا